تو ایک تو یہ کہ جتنے بھی فطریں اٹھے ہیں امت میں اور جو ابھی اٹھوئے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے سلاسونا نجالونا کذبیوں میں جو مرسا فکر سلطہ رہے گا قیامت تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کہ موجودت الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہیں اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے لیکن جو امت کے اجماع کے خلاف ہوتا ہے اس پر دیگا لگا دے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ چیز نجمعہ رہے ہوتی ہے امت کا اجماع ہے چودہ سو برس اب اگر اس شیئے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے زوم میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے جو نہیں سمجھ سکتے بات کو اسے منوا لیا اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے متقب ہو گئے اور اسلاف سے منحریف ہو گئے کہ یہ تو بے وقوف سے سب لوگ یہ سارے ہمارے علماء یہ سارے محدثین یہ سارے مفسرین یہ سب بے وقوف ہیں یہ بات نہیں کر سکے یہ ہے وہ شخص یہ مجندی دے وقت ہے جس نے یہ بات نہیں اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں دوسرا فطرہ وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع گا غلام احمد پرویس وہ یتیم پوتے کی مراست کا امسرہ لے کر کھڑا ہو گیا جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو خوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے کیسے موقع نہیں اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے حضور کی دل میں تحقیم ہے عظمت ہے عقیدت ہے وہ اس جال میں پک جائے گا پھر وہ اپنے دلائی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اور کیونکہ ماہور بھی جو میں سکتا کروں گا کہ اس کے معافق ہو جاتا ہے اس وقت غلام احمد پرویس نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ اب یہ اجماع ہے اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود بیٹے ہو بیٹیا ہو اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل آدھے شریف یتیم بچے بچے بچا رہے ہیں وہ محروم ہوئے یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اضمار ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بے وقوم لوگ تھے اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات بڑھ رکھی یہ میں نے آپ کو دو مثال ہے دیتی اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراس ہے قانون میراست ہے اس کے پر بنیادیں ہیں اس کے پر اصول ہیں ان اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق دل فیصلہ ہے وہ ہے تو مارکہ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرہ لگا دینا مرچہ بنا لینا اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا اسلام سے بردکسہ کر لینا یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے یہ بے وقوم لوگ تھے جاہل لوگ تھے اچھا اب اسی پسپس میں سمجھئے کہ انیسی صدی کے اواخر میں کیا صورتحال ہندوستان میں ہو گئی تھی اگریت آگیا تھا اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس کی براہداز حکومت قائم ہو گئی تھی اس سے پہلے اٹھارہ سو ستاون سترہ سو ستاون سے اٹھارہ ستاون تک جو بھی حکومت تھی دیکھ تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی دیکھ یہ کہ جو بھی تھی وہ ایس چنگیا کمپنی کی تھی سادی برطانیہ کی نہیں تھی اٹھارہ ستاون کے بعد حکومت قائم ہو گئی اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روبتاری ہوا کے لیے پھر جو زندہ قوم میں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے اصاف ہوتے ہیں ان کے اندر فرشناسی ہے ان میں دیانتداری ہے انگریز جپنی کا مشنر تھا نو بجے کا وقت ہے تو ٹھیک نو بجے دستر میں وجود ہوگا ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے اس حوالے سے ان کا روح ہوتا ہے اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فیزکس آگئی اب معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وہی سے بھی زیادہ بہت عبر ہے سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے اور جو ثابت لیا ہو سکے وہ ایسے ہی ہیں وہ تو گویا کہ اوہام ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں اب کچھ زیمن میں کیا ہوا اس وقت جو ہے سرسید عبد خان ایک شخصیت گوڑی انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک یا سائنٹیفک جو اندار کے فکر ہیں اس میں فٹ نہیں بیٹھتی یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے سائنس کو نہیں بتاتی ابن لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے یہ فورسز آف دی نیٹر کو فرشتہ کہہ دیا گیا یہ جن چا بلا ہوتے کوئی جن میں نہیں ہے وہ تو سائنس کی انسویں تو نہیں آتے دکھائی نہیں دیتے کوئی جن نہیں یہ تو جو مشتہی بزاچ کے لوگ ہوتے ہیں انسان ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شم گصے میں آگ بگولا ہو گیا تو آگ کھوڑی ہو جاتا یہ تو اس طرح ہے اس طرح یہ جو موجزات ہیں یہ کوئی شہر نہیں ان کی بھی فیزیکل توجیہات یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی موجزہ نہیں تھا یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جزر میں تھا تو موسیٰ اپنے قوم کو لے کر گنا جائے جب فیرون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مد اوپر آ گیا چڑھایا لیازہ والا کوئے تو موجزات کا انتمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک عقلی سے آگے بڑھتا ایک تو عقلی ہوتا منتقی ایک ہے عقلی سائنٹیفک کہ اس کے حوادے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ انہیں سکوئر ہول اور سکوئر پیگ انہیں راؤنڈ ہول اب سکوئر پیگ ہے راؤنڈ ہول ہے تو آپ کو اسے کونے تراشنے پڑھیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا جہادہ انہوں نے وہ کونے تراشنے ہیں اسی کے طرف پر پھر چلے ہیں جو آپ کو معلوم ہے علامہ مشرقی انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندہ تو ان کے پہلے کتاب سے کیا تھے مولوی کا غلط مذہب نمبر ایک مولوی کا غلط مذہب نمبر دو مولوی کا غلط مذہب نمبر تین چھوٹے چھوٹے کتاب سے شائع کروے مولویوں سے علماء سے برگشتہ نہ دیئے اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت یہ مولویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے اسی کا معاملہ پھر میں انکار حدیث کی شکل میں آیا جن میں تیک بڑی شخصی ہے جو وہ نام غلام احمد کی غلام احمد پر ریس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی تھی اچھا عیشہ پرداز تھا مولتا بھی اچھا تھا تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا ہے جو بات صلاحیت ہو جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پردک کرے گا وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا نہ دین میں چلے گا نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا کوئی تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول لوگوں کا جیسی بھیڑ چاہیتا نہیں بیسے چل جائے گا اس فضاء پر اصل میں غلام احمد پردک کروئے انہیں جو دیرہ لگایا وہ وفات مسئل پر تھا یہ سب غلط ہے یہ کہ مسئل زندہ زواج بار پر اٹھا لیے گئے کیسے ممکن ہے ممکن ہے یہ کوئی ہل ہو نہیں بات ہے سائل سے کوئی مان سکتی ہے وہ تو اصل میں ٹھیک ہے ان کا کہنا کیا ہے کہ مسئل کو چھولی پر چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں فوق نہیں ہوا بہت واقعی نہیں گئی پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخم بھی تھا مجنوع تھا لیکن تھا زندہ پھر اس کو غیر میں رکھ غار میں رکھ دیا گیا پھر اس کے جو مہتخیبین تھے انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی اس کا علاج کیا پھر وہ ٹھیک تھا کھو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا وہاں چھو گیا اپنے اس شہر کو یعنی شرم کو اور اس ملک کو فلسطین کو اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں اور کشمیر میں وہ فوت ہوا اس کی قبر موجود ہے کسی قبر کی کوئی قرآنی بوسیدہ قبر کا نام لے گیا فلا قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ ہے سارا معاملہ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وہ جو سائنسی ذہن ہے اور بھی آنے گا چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے آخر اصحابے کا ہم تین سو مرس تک سوتے نہیں رہے یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے سائی ہے یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام سوٹ مرس تک مردہ رہے پر زندہ کر دیئے گے ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ اس پورے بقرہ میں آیا لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ سہی گا اس کو بوسا نہیں اس نے کوئی مضمونی آئی تو واقعات ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے خرق عادت ٹھیک ہے فطری قانون جو بھی ہے جو ناز وقتی نیچر اللہ میں بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹونٹ نہیں گئے مد نہیں ہو گئے اختیار ختم نہیں ہو گئے میں کیا کروں بہت تو قانون بنا بیٹھا آپ تو میں کچھ نہیں کر سکتا بہت تو قانون بنا سکا ہوں چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیے تو محفل نہیں بچا سکتا اس لیے کہ قانون ہے میرا بنائے وہ قانون ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے اسی قانون